اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سترہ جنوری دو ہزار بائیس سے ہم انشاءاللہ نوے پارے کا کورس شروع کریں گے انشاءاللہ ہفتے میں چار کلاسز ہوں گی اور یہ کورس انشاءاللہ سترہ جنوری دو ہزار بائیس سے شروع ہوگا اور دو فروری دو ہزار بائیس کو انشاءاللہ یہ کورس ختم ہوگا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے نوہ پارہ جو ہے یہ اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ سورہ آراب پر مشتمل ہے سورہ آراب کی آیت نمبر اٹھاسی سے لے کر کے دو سو چھے تک یعنی پوری سورہ آراب ختم ہوتی ہے تو یہ نوے پارے کا ایک حصہ یہ ہے جس میں سورہ آراب کی آیت نمبر اٹھاسی سے لے کر کے دو سو چھے تک کا ہے اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر چالیس پر نوہ پارہ مکمل ہوتا ہے نوے پارے میں خاص جو مضامین بیان کیے گئے ہیں آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی قوم کا ذکر ہے ان کی قوم نے کیا سلوک کیا حضرت شعیب کے ساتھ ان کی دعوت کے ساتھ پھر ان کے اوپر کیسے اللہ کا عذاب آیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے فیرون کے دربار میں توہید کی دعوت پیش کی اور اس کے بعد جادوگروں کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوا جادوگروں کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اسی طریقے سے سورہ آراب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا اور خصوصیت کا بھی ذکر کیا ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے اور آپ کی کون کون سے صفات کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان کیا ہے اسی طریقے سے سورہ آراب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات یہ بیان کی کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنا جائے اور خاموشی سے اس کو سنا جائے اور غور کیا جائے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو اسی طریقے سے نمے پارے کے اندر اصحاب السبد کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کے اوپر سنیچر کے دن اللہ کی نافرمانی کرنے کے وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا سورہ انفال کی اگر ہم بات کریں تو سورہ انفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا ذکر کیا گیا کہ مال غنیمت کا مصرف کیا ہے مال غنیمت کے اوپر کس کا کس کا حق ہے اور اس کے بعد غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ غزوہ بدر میں جبکہ مسلمان بہت کمزور تھے کم تعداد میں تھے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور فرشتے نازل ہوئے تو یہ تمام مضامین نمے پارے میں بیان کیے گئے ہیں تو معزز ناظرین میری آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کے تفسیر کے اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اس میں خود بھی حصہ لیں اور اپنے قریبی لوگوں کو اپنے دوستوں کو بھی اس میں شرکت کرائیں اور اس کورس میں مرد اور عورتیں دونوں حصہ لے سکتے ہیں اور اس کورس کے لیے جو ڈیٹیلز ہیں جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں مزید اگر آپ کورس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کورس ایڈمین کا نمبر آپ نوٹ کر لیں 8081303467 اس نمبر پر آپ واتس ایپ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے رابطہ کر کے آپ کورس کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں ضرور اس کورس میں حصہ لیں قرآن فہمی کے اس سلسلے کا آپ بھی ایک حصہ بنیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعے ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کو اتارنے کی توفیق دے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ